چیترہ سن پانچہ پانچہ آس کو بہت خمبود اسلام علیکم میں ہوں آمرہ نور آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ کی دعا سے اور اللہ کے فضل سے میں بلکل خیریہ سے ہوں آج میں آپ کو بہت زبردست مسالے والی بیسن کی روٹی بنانے کی ریسپی بتا رہی ہوں جس کے لئے ہم نے دو کپ آٹا لیا ہے وہ گندوں کا ہے اور اس کے اندر ہم اتنا ہی بیسن ڈالیں گے جیسے دو پیالی ہم نے آٹا لیا ہے نا تو دو پیالی ہی ہم اس کے اندر بیسن شامل کریں گے دونوں چیزوں کی مقدار ہم نے بلکل برابر رکھنی ہے کم نہیں رکھنی اب ایک پیالی بیسن ڈالا ہے ہم نے ابھی اور اب دوسری پیالی ہی ہم بیسن کی ڈالیں گے دو پیالی کے اندر دو پیالی ہی ہم نے بیسن لینا ہے اور اس کی مقدار بلکل برابر رکھنی ہے اب دوسرا اسٹیپ کرتے ہیں جس سیکنڈ اسٹیپ کے لیے ہم نے کچھ سامل دیئے ہیں جیسے کہ بارک چوک پیاس ہرادنیا پودینہ کٹیوی ہری مرچے زیرا ساکوٹیوی لال مرچے نمک اور یہ تمام سامن اب ہم اپنے بیسن کے آٹے میں شامل کر دیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ان دونوں چیزوں کو ڈالنے سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے چوک لسن جو کہ چار جوہیں ہیں چوپ لسن شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چوک پیاس جو کہیں تین پیاس ہم نے چوپ کر لی تھی وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے اور اس کے ساتھ دھنیا پودینہ جو بارک کٹ لیا تھا ہم نے آدھی آدھی گھڑی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دیئے اور بارک کٹیوی ہری مرچے جو کہیں چار پانچ ہری مرچوں کو ہم نے بارک بارک کٹ لیا تھا اب اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے نمک نمک زیرہ اور کٹیوی لال مچوں کو ان تمام چیزوں کو بھی ہم شامل کر دیں گے زیرہ ہم نے ثابت لیا ہے اور ایک چمچی لیا ہے نمک ہم نے ایک ڈر چمچی لیا ہے اور کٹیوی لال بچے ایک ڈر چمچی لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کا ایک بہت سوف سا آٹا گھون دیں گے ہم اس پر ہلکے ہلکے سے پانی شامل کرتے رہیں گے اور آٹا گھونتے جائیں گے اور پانی کے ساتھی ہم اس کے اندر دو چمچی دھائی کی بھی شامل کریں گے تو ہمارا بیسن کی روٹی کا آٹا بہت زبردست گھن دے گا اب ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے آٹے کو بہت سوف سا گھن لینا ہے ہم اس میں ہلکی ہلکی مقدار میں پانی سامل کریں گے ایک ساتھ شامل نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے بلکل سوف سا اور اچھا سا آٹا گھننا ہے نہ زیادہ سخت آٹا گھننا اور نہ زیادہ نرم یہ دیکھیں آٹا بیسن کی روٹیوں کا بلکل تیار ہے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم چلیں گے تھارٹ اسٹیپ کے لیے تھارٹ اسٹیپ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے بنانا ہے ٹاماٹر کی چٹنی جو کہ بیسن کی روٹیوں کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے میں آپ کو آج بیسن کی روٹیوں کے ساتھ دو چٹنی بنانے کی ترقیب بتا رہی ہوں جو کہ یہ دونوں چٹنی اگر آپ بیسن کی روٹی کے ساتھ بنائیں گی تو آپ کو بیسن کی روٹی کا ذائقہ بہت زبردست ملنے والا ہے اب میں پہلے ایک چٹنی کے آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں ایک فرائی پین لیا ہے اور فرائی پین کے اندر ہم نے تقریباً چھ سات پیازوں کو سلائز میں کٹ کے وہ شامل کرنا ہے پہلے ہم نے اس کے اندر چار پانچ چمچی اوئل کی شامل کرنی ہے اور اوئل کی شامل کرنے کے بعد اب ہم نے سلائز میں کٹی بھی پیاز جو میں نے بھی آپ کو بتائی تھی چھ سات پیاز ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے پیاز کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہلکا پھلکا سا فرائی کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اور آنچ ہم نے بلکل ہلکی رکھنی ہے جب پیاز ہلکے پھلکا سا ہو جائے گی تو ہم نے اس میں ایک چمچی بھر کے زیرے کی شامل کرنی ہے اور زیرہ ثابت ہے اٹھاوا زیرہ نہیں ہے اب زیروں کو بھی پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے زیروں کو پیاز کے اندر اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹاماٹر ٹاماٹر ہم نے لیے ہیں چار پانچ ٹاماٹر لیے ہیں چار پانچ ٹاماٹر کو ہم نے کٹ لیا ہے موٹا موٹا سا زیادہ باریک ہمیں ٹاماٹر کٹنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جب ہمارا کو محسوس ہوگا کہ پیاز اچھی طرح فرائی ہو چکی ہے تو ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹاماٹر اب ہم اس کے اندر ہری مرچے شامل کریں گے جو کہ ہم نے تین عدد ہری مرچوں کو لیا تھا اور اس کو باریک کاٹ لیا تھا وہ ہم اس نے اس کے اندر شامل کر دیئے اور ہری مرچوں کے ساتھ ہی اب ہم نے اس کے اندر شامل کر رہے کٹیوی لار مرچوں کو جو کہ اور پیسیوی لار مرچوں کو جو کہ ایک دو چمچی کے قریب ہے دونوں چیزیں ہم مکس کر کے ہم نے دو چمچیوں کے قریب لیا اور ایک چمچی بھڑھ کے ہم نے اس کے اندر نمک لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہماری چٹنی کی تمام مسالے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہماری چٹنی بھی بلکل اچھی طرح سے تیار ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے اب ہم نے بنانی ہے گرین چٹنی گرین چٹنی کے لیے ہم نے لیا ہے ایک گرینڈر جار اس کے اندر ہم نے رسن شامل کیے ہیں اور رسن کے ساتھ ہی دھنیا اور پودینے کو ہم شامل کر دیں گے دھنیا پودینہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ثابت لال مرچے بھی شامل کری ہیں اور ایک چمچی بھڑھ کے نمک اور ہری مرچے آٹھ دس ہری مرچے اور ایک چمچی بھڑھ کے زیرہ اور اس کے ساتھ ہم ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹیوی لال مرچوں کی کٹیوی لال مرچے ہم اس میں شامل کریں گے ایک چمچی کے قریب کٹی بھی لان میچوں کے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے املی کا پرپ جو کہ ہم نے تھوڑی سی املی لے کر اس کو بھگو دیا تھا اور اس کو بھگونے کے بعد اس کو مخصہ کی مدد سے مسئل کے اس کا پرپ تیار کر لیا ہے جو کہ ہم نے چھٹنی کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک سیکرٹ چیز بتاتی ہوں جو کہ شکر اس میں دو چمچی بھڑ کے ہم چینی کی شامل کریں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے بلین کر لیں گے تو ہماری مزیدار سی چھٹنی تیار ہے آپ ایک دفعہ اس ریسی پی سے چھٹنی بنا کے دیکھیں یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی چھٹنی ہماری تیار ہے اور ٹاماتر کی چھٹنی بھی ہماری بالکل تیار ہے اب ہم بیسنگی روٹی بنانے کے لیے ہم نے ایک آٹے کا پیڑا لیا ہے اور اس کو ہم بیل کے بیسنگی روٹی تیار کر لیں گے جسے کہ آپ کو نظر آ رہو گا روٹی ہم نے تیار کر لیے اب اس کو ہم ہلکی ہلکی آج پہ پہلے ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد دوسرے سائٹ سے پلٹ کر ہم فرائی کریں گے پہلے ایک سائٹ سے فرائی کرنے کے بعد جب ہم دوسری سائٹ پہ فرائی کریں گے تب ہم نے اس میں دو چمچی اوئل کی یا گھی کی شامل کرنی ہے میں نے اوئل کی ڈالی ہے آپ گھی کی بھی ڈال سکتے ہیں میں اوئل کے اندر بنا رہی ہوں آپ لوگ کو گھی پسندے تو آپ گھی کے اندر بھی بنا سکتے ہیں گیپ کرنے کے بعد ہم نے ایک سائٹ سے سیکھنے سیکھنے دیا پھر دوسری سائٹ کو پلٹ دیا ہے اور آپ ہماری مزیدار سی بیسنگ کی روٹی بھی تیار ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ میری چینل کو لائک سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے بڑن کو ضرور پیریس کیجئے گا جو میری آنے والی نئی سے نئی بجٹ کی ریسپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے اللہ حافظ